السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب غیر وافیت سے ہوں گے آج کا موضوع ہے انسان میں داخل ہونے کے لئے شیطان کے راستے انسان میں داخل ہونے کے لئے شیطان کے راستے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد انسان میں داخل ہونے کے لئے بہت سے راستے ہیں مثلا یہ ہے کہ وہ جنسی شہرت کے ذریعے داخل ہوتا ہے بدکاری کے ذریعے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے لئے اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت انہیں دیکھنا ان سے میر جول رکھنا اور ان کے گانے کو سننا بہت ہی مزین کر دیتا ہے اور اسی طرح کی چیزوں کے ذریعے انسان کو ہمیشہ فتنے میں ڈالے رکھتا ہے حتیٰ کہ انسان زنا میں بھی مفتلا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ انسان کو پیٹ کے خواہش کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے گمراہ کرنا ہے اور اسے حرام کھانے شراب پینے اور منشایت کے استعمال کا عادی بنا دیتا ہے اسی طرح وہ مال کے راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے کہ مال دولت کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور وہ مال حرام کی پیروہ کے لئے بغیر کمائی کے زیادہ سے زیادہ اسباب حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے اور باطل راستے سے لوگوں کے مال کھانے سود چوری غزبانہ قبضے دکیٹی زہر اور ملاوت وغیرے سے انسان میں داخل ہو جاتا ہے اور جب انسان کو حکومت و ابتدار کی کوئی بلند منصف حاصل ہو جاتا ہے تو وہ فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے لوگوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا دیتا ہے انہیں حقیت جاننا اور ان کا مذاق اڑانا الغرس اسی طرح کے بہت سارے راستے ہیں جن سے شیطان انسان میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ